اسلام کی فیورز مائنم رزوان چیما welcome back to this video this video is about one kanal villas in overseas district 1 block B اور اس میں دو سٹریٹس ہیں ان پر villas بن رہے ہیں ایک ہے ابن سینہ روڈ جس کے ویٹھ تھے 50 feet اور ایک ہے سٹریٹ نمبر 4 block B جس کے ویٹھ تھے 40 feet سٹریٹ 4 پر جو villas بن رہے ہیں جس کے ویٹھ تھے 40 feet ان کا سٹائل ہے contemporary style اور جو مین ابن سینہ روڈ ہے جس کے ویٹھ تھے 50 feet اس پر جو villas بن رہے ہیں ان کا سٹائل ہے یا ڈیزائن ہے ان villas کی خاص بات یہ ہے کہ ان villas میں بہت سارے villas ایسے ہیں almost 24 villas ہیں اس وقت جن پر جن پر development ہو رہی ہے اور ان 24 villas کا on ground status یہ ہے کہ کچھ تقریبا 40 سے 50% villas وہ ہیں جن کا ground floor مکمل ہو گیا ہے اور ان کے first floor پر کام ہو رہا ہے اور باقی جو 60% villas ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل initial phase میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا ground floor پر 7 foot 8 foot دیواروں کا مکمل ہو گیا ہے رہی بار development کی کب تک ان کو development کیا جائے گا اور کب تک ان کا possession handover کیا جائے گا تو by the end of 2021 اور early 2022 ان villas کو بسیکلی تین سال کے installment plan بھی بیچا گیا تھا جن دو سٹائلز کی انہیں بات کی تھی آپ سے ایک contemporary سٹائل villas ہیں جس کی سکرین پر آپ اس وقت image دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا design اس کا جو overall elevation ہوگی exterior elevation وہ کچھ اس طرح سے ہوگی اور second سٹائل کے جو villas offer کیے جا رہے ہیں وہ جورجین سٹائل کے villas offer کیے جا رہے ہیں جس کا layout پیانا بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ overall bedrooms کی اس میں کتنے bedrooms offer کی جا رہے ہیں تو اس میں 5 bedroom اور 6 bedroom کے options offer کیے جا رہے ہیں prices کی بات کی جائیں prices کی تو یہاں پہ 5 bedroom villa ہے اس میں 2.81,75,000 روپیز پرائز چارج کی جا رہی ہے اور جو 6 bedroom villas ہیں ان میں 2.86,50,000 کی پرائز چارج کی جا رہی ہے اور ان villas میں development with a passage of time سٹارٹ میں کچھ villas start ہوئے تھے اور کچھ پہ لیٹر سٹیجز پہ کام شروع ہوا جس طرح یہ villas یہ والا villا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں if ma'am rehana from canada is watching this ma'am this is your villa actually this is the current status of your villa actually it's not ready yet by the way یہ جو villas ہیں ان میں سائٹی کے مطابق یہاں پہ end of 2021 اور early 2022 یہاں پہ ان کا possession سٹارٹ ہو جائے گا ان villas کی جو streets ہیں ان پہ carpenting ان کا street lights کا لگنا اور ان فیکٹ یہاں پہ آپ visit کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو prominent چیز ہے اس پوری block جو develop ہوئے ہیں ان میں جو سب سے prominent چیز ہے وہ ہے block B میں بننے والا چھے کنال کا school جس میں low ground ground 1,2,3,4 یہ options ہیں یہ constructed covered area ہے اور باقی جو سب سے زیادہ develop block مانا جاتا ہے in terms of real life اگر آپ دیکھیں site پہ جا کے visit کریں تو سب سے زیادہ develop block بی block account ہوتا ہے کیونکہ بی block کے اندر بھی کچھ villas کے plots تھے جن پہ park construct کر دیا گیا یا develop کر دیا گیا ہے اور کچھ باقی جو street چھوٹا سا block ہے زیادہ بڑا block نہیں ہے اس میں چار lanes ہیں اور چار streets ہیں اور چاروں lanes اور چاروں streets سب سے جو early possession ملنے والے plot سے وہ یہ بی block ہے یہ والے plot سے خاص بات ان villa کے ایک اور بات یہ ہے کہ ان villas کے بالکل opposite site پہ یعنی road کے بالکل دوسری طرف ایک central park ہے تو جن individuals نے یہاں پہ villa buy کیا ہوا ہے یہاں plan کر رہے ہیں buy کرنے کا overseas پاکستانیوں کے لئے کافی زیادہ feasible چیز ہے کیونکہ overseas پاکستانی plot buy کر سکتے ہیں but you can't construct on your own آپ وہاں سے بیٹھ کے definitely یہاں construct نہیں کر سکتے ہیں یا اگر آپ پاکستان regular visit کرتے ہیں like twice a year اور اسے زیادہ visit کرتے ہیں twice or twice a year تو آپ اس پہ construction کو overlook کر سکتے ہیں otherwise آپ construction والے matter کو overlook نہیں کر سکتے ہیں تو society ان individuals کے لئے ایک بنا بنا option offer کر رہی ہے کہ آپ ایک کنال کا دس مرلا کا پانچ مرلا کا villa سات مرلا اور بارہ مرلا کا بھی آپ buy کر سکتے ہیں اور directly move کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور option بھی آتا ہے کہ society کی طرح سے کہ اگر آپ let's say villas buy کرتے ہیں ان villas کا advantage آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو furnished اس میں ایک standard option offer کیا جاتا ہے if an individual want to have his house furnished he can avail the option of executive or he can avail you have to pay extra price and over standard you have to pay extra price according to the charges which will be calculated by the society یہ end of 10 euro آپ کو بتایا جائیں گے کہ executive کے یہ charges ہیں and جو standard ہے اس کے یہ charges ہیں یہ اور حال villas تھے اور اس کے بالکل adjacent right side پہ c block میں 10 مرلا کے villas ہیں c block میں 100 اس سے کہلیں کہ 6 times زیادہ villas بن رہے ہیں اور یہاں بے 24 villas بن رہے ہیں لیکن دونے خاص بات یہ ہے کہ جو amenities ہیں جیسے amenities بالکل جو necessary amenities ہیں جیسے school جیسے مسجد جیسے park جیسے market یہ جو چار amenities ہیں یہ جہاں پہ نہ ہوں تو وہاں پہ possibility نہیں ہے living کی تو یہ جو دو villas کی streets ہیں جس میں street 4 block B اور ابن سینہ روڈ میں یہ ایک انال کے villas کی بات کر رہا ہوں اور اگر ہم بات کریں دس مرلا کے villas کی تو اس میں street 2 street 3 street 4 street 5 street 6 street 7 اور lanes کی بات کی جائے تو lane 1 2 3 sorry lane 2 4 and 5 یہ جو lanes ہیں ان پہ بھی construction کام ہو رہا ہے اور اس وقت جو screen بھی آپ footage دیکھ رہے ہیں یہ ان دونوں کے درمیان میں بننے والا lake view heights ہیں جس کے low ground ground first second third commercial use ہوں گے اور اس کے اوپر apartments ہوں گے اب ان کو launch نہیں کیا گا جب ان کو لانچ کیا جائے گا تو میں اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ویڈیو بنا دوں گا so this was it from today اگر آپ کو سمارٹ ریٹیو ویلاز کے حوالے سے یہاں booking کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرا نمبر آپ کے سٹین پر اویلیبل ہے آپ مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نمبر پر direct call بھی کر سکتے ہیں پلس 92345 9999 981 اور اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ